لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو وسیعت فرمائی کہ وہ سفید پوش نوجوان سے کوئی بات چیت نہ کریں پھر جب مکہ مقربہ میں یہ لوگ داخل ہوئے اور ایک گھر میں جا کر قیام کیا تو جب یہ حضرات گھر سے نکلتے تو وہ شخص گھر میں داخل ہو جاتا اور جب یہ حضرات گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر سے نکل جاتا ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ تو چلے گئے لیکن ایک آدمی کہیں گھر کے کسی کونے میں رہ گیا اور جن کو اس کی خبر نہ ہوئی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے اپنی تھیلی کھولی اور اس کے اندر سے ایک خجور نکالی تاکہ اسے کھائے ابھی وہ یہ کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ شخص اس جگہ سے نکلا اور جیسے ہی اس جن کی اس شخص پر نظر پڑی وہ جن اٹھا اور وہاں سے چلا گیا اس کے بعد پھر کبھی ان حضرات کے پاس نہیں آیا پھر وہ صاحب جنہوں نے اس کا یہ عجیب و غریب عمل دیکھا وہ حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا یہ شخص ان جنات میں سے ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو علامہ ابن العماد نے کتاب شرح ارجوزہ الجان میں روایت کیا ہے سبحان اللہ